آقا ایک سوال یہ ہے کہ جب یہ واقعہ یہ سانیہ پیش آیا اس وقت عزت علی علیہ السلام گھر میں موجود تھے تو جناب زہرہ سلام اللہ علیہ حق کو دروازے پر کیوں آنا پڑا دیکھیں اس سوال کا جواہ یہ بہت اہم سوال ہے جو بہت سے لوگ کرتے ہیں اور اس کو علیہ السلام کی شجاعت و بہادری کو میار قرار دے کے اس واقعے کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں علی شہرِ خضا جن کے مقابلے پر کوئی بہادر نہیں تھا ان کی غیرت نے کیسے گوارہ کیا کہ جناب زہرہ دروازے پر جائے وہ گھر میں بیٹھے رہے ہیں ان کے سامنے دروازہ گرا دیا جائے اس کو لوگ بہانہ بناتے ہیں لیکن اگر آپ حالات کو دیکھیں حالات کیا تھا جو لوگ علیہ السلام گھر پر آئے تھے ایک حجوم تھا افراد کا جو علیہ السلام کے گھر پر موجود تھا بعض روایتوں کو دو تین سو آدمی تھے جو علیہ السلام کے گھر پر آئے اور علیہ السلام سے باہر نکلنے کا طالبہ کر رہے تھے اور اب علیہ السلام تھی یا تلوار لے کے نکلتے یا بغیر تلوار کے نکلتے اور یہ بھی آپ کے ذہن میں بات آئینا چاہیے کہ وہ مسلمانوں کے اکثریت جو اسلام لے کے آئی ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے جب فتح مکہ کے بعد اسلام لائے تو فتح مکہ سے پہلے یہ وہ لوگ تھے جو مختلف جنگوں میں علیہ السلام کے مقابلے پر آ چکے تھے اور ان کے خاندان کے کئی لوگ علیہ السلام کے ہاتھوں سے قتل کیا جا چکے تھے اور عربوں میں کینہ پروری پرانی تھی تو اسلام تو نہیں آئے تھے لیکن جب وہ اپنے بزرگوں کو یاد کرتے تھے تو ان کو ایک تکلیف ضرور ہوتی تھی ان حالات میں جو مجمع تھا وہ اکثریت ان لوگوں کی تھی اب اگر علیہ السلام بغیر تلوار کے نکل آتے تو اس بات کے امکانات تھے کہ لوگ علیہ السلام کو قتل کر دیتے کیونکہ علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ جب ان کو ایک حسیت کے لے جائے گیا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو مقاطع کرویا ہے انہوں نے مجھے کمزور کرنے قریب مجھے قتل کر دیں تو اگر علیہ السلام بغیر تلوار کے نکلتے تو اس بات کے امکانات تھے کہ وہ پبلک ان پر حملہ کرتی اور وہ قتل کر دی جاتے وہ شہید ہو جاتے تو امام حسین حسین کی عمریں کم تھی وہ شہید ہو جاتے اور اس طرح دین اسلام کے مٹنے کے سارے امکانات فراہم ہو جاتے اب اگر علیہ السلام تلوار لے کے نکلتے تو یہ لوگ بہانے ہیں ہم تو آپ سے بات کرنے کے لیے آئے تھے اب تک آپ دوسروں پر تلوار چلاتے تب آپ اپنے پر تلوار چلا رہے ہیں تو اس سلسلے میں علیہ السلام نے سیاست اختیار کی کہ جناب جہرہ کو بھیجا تاکہ ان کی جان محفوظ ہو وہ اپنی جان جو بچا کے رکھنا چاہتے تھے یا جناب جہرہ چاہتی تھی امام وقت بچ جائیں وہ جان کی خاطر نہیں تھا وہ دین اسلام کی خاطر تھا اگر علیہ السلام اس وقت شہید کر دی جاتے تو آپ یقین جانیے دین اسلام پوری طرح سے نیست و نابود ہو جاتا اور جو لوگوں کا منصوبہ تھا کہ دین کو ختم کرنے کو منصوبہ کامیہ بھیجا اس ریالی اسلام نے اپنی بہترین سیاست سے اپنے کو گھر کے اندر رکھا جناب جہرہ کو دکھا بھی تاکہ امامت محفوظ رہے اور دین اسلام کی محافظ کی زندگی محفوظ رہے اس بنابے کام انہوں نے انجام دیا اور اس کے بعد یہ وہ جو واقعہ ہے خود علی علیہ السلام کی سے ملتا ہے کہ معاویہ نے علیہ السلام کو خط لکھا تھا کہ آپ اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب لوگ آپ کو گھسیر کر کے لے جا رہے تھے اور آپ ظلیر ہو رہے تھے اور آپ جناب زہرہ کو لے کے گھروں میں جا رہے تھے اور اپنے حق کا مطالبہ کر رہے تھے تو مولانا تو جواب میں لکھا کہ انسان کا مظلوم ہونا ظلط کا سبب نہیں ہے اسلام کا انسان کا ظالم ہونا ظلط کا سبب ہے یعنی معاویہ کو بھی یہ احساس تھا کہ اسلام کے ساتھ یہ برطوع کیا گیا ہے اللہم صل على محمد وعال محمد وعجل فرجهم جلوسوووووووووو